ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ کیسے اسرائیل فلسطین جیسی اس مقدس سرزمین پر قابض ہے اور نہ حق فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور فلسطین سرزمین کو اپنے قدموں سے کھیرے ہوئے ہیں فلسطین کی سرزمین پر واقعہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصہ کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ رکھنے والے یہودیوں نے ناحق اور ظلم و جبر سے کس طرح فلسطین کو اپنے قبضے میں کیا آئیے حقیقت جانتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب اسٹاپ ورڈ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید پہلی جنگ عظیم یعنی 1913 سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اس وقت فلسطین میں تقریباً 88 فیصد مسلمان رہتے تھے اور صرف 3 فیصد یہودی رہا کرتے تھے اس وقت فلسطین میں مسلمان یہودی عیسائی سب مل جل کر رہا کرتے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی کہ 1918 میں برطانیہ نے فلسطین پر اپنا کنٹرول سنبھالا اور اسی دوران فلسطین میں یہودیوں کی تعداد پڑھنا شروع ہو گئی اور 18 سال کے اندر اندر یعنی کہ 1938 تک یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ 20 ہزار سے تجاوز کر گئی یہ یہودی زیادہ تر یورپ سے تھے اور ان کی نیت ایک الگ سٹیٹ کی تھی یہودیوں نے فلسطین کی ذریعی زمینوں پر قبضہ جمع لیا اور فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ بے دخل کرتے گئے 1949 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہونے لگا اور یہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آنے لگے 1948 میں اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے 55 فیصد حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دیا جائے اور 45 فیصد فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیروسلم جہاں مسجد الاقصہ ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی اور اسی وقت اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیک ڈیکلئر کر دیا تھا 1948 میں عرب ملکوں میں اسرائیل سے جنگ چھڑ گئی اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے 78 حصے پر قبضہ جمع لیا یعنی اب اسرائیلیوں کے پاس 55 فیصد سے بڑھ کر 78 فیصد حصہ آ چکا تھا 1967 میں اسرائیل کی عرب ملکوں سے پیسے جنگ چھڑی اور اسرائیل نے فلسطین کے مزید حصوں پر قبضہ کر لیا جیسے غزہ اور ویسٹ بینک بغیرہ 1980 میں اسرائیل نے جیروسلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا اور چار لاکھ فلسطینیوں کو سیٹیزنشپ سے بھی محروم کر دیا اب اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو بھی تباہ کرنے لگا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے لگا اور آج غیر قانونی طور پر پوری طرح فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہوگا فلسطین مسلمان دوستوں کی حق میں آواز بلند کر سکیں